بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ میں جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جاوید ایلر مستر دوستوں آج کے چھوٹی سی ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے تیرے کے بغیر سوٹ کٹنگ کرنے کا آسان طریقہ آسان فارمولے کے ساتھ تو آپ نے میری ویڈیو کو فول واش کرنا جو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکراب لازمی کرنا ہے بغیر ٹائم ویسٹ کیا ویڈیو کرتے ہیں سٹارڈ سب سے پہلے میں نے فرنٹ اور بیک لی ہوئی ہے تو اس کے اوپر میں نے ایک لکیر لگا لی ہے اور یہ ختم کرنے کے لیے اس کے بعد دوستوں اس کے اوپر بین لگانا ہے بین ہمارا ساڑھے پندرہ انچ کا ہے تو اس کی میں نے جو گہرائی لگانی ہے وہ میں نے اٹھائی انچ لگانی ہے نیچے والے طرف جو گہرائی لگانی ہے اٹھائی انچ لگانی ہے اور جو تیرے والی سیٹ پہ میں نے اس کی نشان لگانا ہے وہ لگانا ہے سوا دو انچ کا دوستو اگر آپ حالے کی کٹنگ صحیح طریقے سے کریں گے تو بین بلکل بیٹھ کے آئے گا جس طرح میں نے پوسٹ کے اوپر لگایا ہوا ہے بلکل اسی طرح بیٹھ کے آئے گا کیونکہ بین کا سارا کارومدار حالے کے اوپر ہوتا ہے اگر حالہ آپ کا صحیح طریقے سے کٹنگ ہوگا تو بین بلکل فیٹ آئے گا اور اس کے بعد دوسرا نمبر پہ ہمارا جو تیرہ ہے تیرہ ہمارا ساڑھے سترہ انچ ہے تو ہم نے اس کو سترہ انچ پہ کٹنگ کرنا ہے تیرہ اس کا ساڑھے سترہ انچ کے اوپر اس کا نشان لگانا ہے کافی دوست ہیں وہ تیرہ اگر ساڑھے سترہ انچ کے اوپر نشان لگاتے ہیں تو ان کا فرانٹ والی سائر سے جو فرانٹ ہے وہ بار جاتا ہے اس کو پہ سلورٹ سے آنے لگ جاتے ہیں تو جو اس کی میں نے دوننگ دینی ہے اس کو میں نے جو دون کرنا ہے وہ میں نے دو انچ کرنا ہے کیونکہ یہ تیرے کے بغیر ہے اگر تیرے کے بغیر نہیں ہوگا تیرے والا ہوگا تو اس کو ہم نے اٹھائی انچ دینا ہے اگر کئی کسٹمر ہوتے ہیں ان کے شورڈر ڈون ہوتے ہیں جوکے ہوتے ہیں نیچے کی طرف ان کو پہنے تین انچ کے اوپر آپ نشان لگا سکتے ہیں یہ جو پہلا نشان میں لگا رہا ہوں یہ ہم نے لگانا ہے جو تیرے کے بغیر سوٹ کٹنگ کرنا ہے اس کا دو انچ کے اوپر اور اس کے بعد یہ دوسرا نشان جو میں لگا رہا ہوں یہ اٹھائی انچ کے اوپر ہے تو یہ ہمارا جو تیرے والا سوٹ ہے اس کا ہے نیچے والا نشان جو یہ تیسرا ہے جن کے چھوڑر جھکے ہوتے ہیں نیچے کی طرف کسٹمر کے اس کے لئے یہ نشان ہے پہنے تین انچ کے اوپر یہ بہنے پہنے تین انچ نشان کرنا ہے جن کے چھوڑر جھکے ہوتے ہیں جو یہ پہلا نشان ہے یہ میں نے تیرے کے بغیر لوگا رہا ہے ہماری سچاتی کسٹمر کے تحتیس انچ ہے تو تحتیس انچ سے کچھ ہوتا اس لے کے آپ نے اس کے کندے کا نشان لگا لینا ہے کیونکہ یہ بغیر تیرے کے ہے اگر تیرے والا ہوتا تو پھر میں نے اس سے آف انچ نکال لینا تھا یعنی کہ ساڑھے آٹھ پر نشان لگانا تھا تو یہ تیرے کے بغیرے میں نے اس کا پورا نوہ پر نشان لگا ہے اس کے بعد ہماری شاتی 36 ہے اس کا چوتھے سکر نشان ادھر بھی لگائیں گے فرنٹ کے اوپر ہم نے اس کے ایک اور فارمولا بھی ہے چھاتی کا چوتھا ایسا لینا ہے اس کا نشان یہاں پر لگا کے دو انچ اس کے آگے کی طرف بڑھا لینا اس طرح آپ کا گہرہ نکل آئے گا یہاں پر آپ کا گہرہ 22 انچ آئے گا اس کا اس کی چھاتی یہ 22 انچ گہرہ ہے اس کا تو اس کو جو میں فٹنگ لگا رہا ہوں وہ 7 انچ کی لگا رہا ہوں ان کی بیک کی طرف میں نے 7 انچ نشان دیا اس کو چھاتی کا نشان لگا کے چوتھے سکر چھاتی کی نشان لگایا ہے تو اس کا 7 انچ پیچھے کی طرف نشان لگا لیا فٹنگ کے لیے تو اس جو میں نے پیچھے نشان لگایا ہے فٹنگ کا اس کے اوپر آپ نے مارک کا لینا ہے تو دوستوں ہم نے کبھی فرمے استعمال نہیں کیے کافی دوست ہیں جو فرمے استعمال کرتے ہیں میں نے کبھی اپنی کٹنگ کے اندر کوئی فرمہ استعمال نہیں کیا اگر آپ کے پاس پمیش ہے بس پمیش کی اوپر یہ آپ نے کٹنگ کر لینا ہے فرمہ وغیرہ کہیں بھی استعمال کرنے کے کوئی ضرورت نہیں آپ کو میرا پورا فارمولا جو ہوتا ہے وہ پمیش کی اوپر ہوتا ہے تو اسی طرح یہ اوپر والے نشان سے میں نے نیچے کی طرف لکیر لگا لیا جو یہاں سے آپ کا کندہ نکل آئے گا تو ابھی میں یہ آپ کو دوبارہ سے پمیش کر کے دکھا رہا ہوں یہ بائیس انج جس کو گرہ آیا ہے کیونکہ چھاتی اس کی چھتیس انج ہے تو اگر پھر بھی آپ کو سمجھنا ہے تو آپ نے چھاتی کا ہاف کر لینا ہے اس کے اندر آپ نے چار انچائیڈ کرنا ہے تو آپ کو پھر بھی آپ کا گرہ نکل آئے گا یعنی کہ چھتیس انج چھاتی ہے آپ کی تو چھتیس کا ہاف کر لے اٹھارہ آگے اٹھارہ کے اندر چار انچائیڈ کریں تو پھر بھی آپ کا گرہ نکل آئے گا بائیس انج بائیس انج پہ آپ نے کٹیں کرنی ہے تو آپ کا ساڑھے کس تیار ہو جائے گا فٹیں کا تو اسی طرح جو اس کی کمر ہے وہ تیتیس انج ہے اس کے لیے میں نے آدھ انچ کام نشان لگانا ہے کمر والا یہ دیکھیں بھی یہاں سے میں نے آدھ انچ پیچھے کی طرف نشان لگا لی تو یہ کمر والی فٹنگ بھی آپ کی آگئی اور اوپر جو چھتی والی وہ بھی آگئی تو ابھی حالے کی جو کٹنگ کرنی ہے آپ نے بین کا حالہ یہ گلائی اس کی دینی ہوتی ہے اور جو کالر کو تا وہ سیدھا کٹنگ ہوتا ہے اس کی آپ نے گلائی دینی ہے جو تو اسی طرح جو میں نے اوپر لگائی ہے یہ والی اس کے اوپر آپ نے کٹنگ کرنی ہے بغیر تیرے والی اس کے اوپر دو انچ کے اوپر جو اٹھائی انچ والی ہے وہ آپ کی سادہ سوٹ جو ہوتا ہے نا تیرے والا اس کے لیے تو اسی طرح اس کو پونے تین انچ پر ایک نشان لگانا ہے آپ نے نیچے کی طرف وہاں تک آپ نے سیدھا لے کے جانا ہے کٹنگ سیدھی کرنی ہے تو وہاں سے تھوڑا سی اسکول کا سا بیر کی طرف نکالنا ہے تو ابھی آپ کا سرکندن کی شیپ ہو جائے گی یہ دوستو بہت ہی آسان طریقہ ہے پونے تین انچ پر اپنے نشان لگانا ہے اس کے بعد نیچے کی طرف گلائے لے کے جانا ہے اس طرح کر کے تو یہ دیکھیں آپ کا بہت پیارا کندہ کٹ ہو گیا تو اسی طرح اس کا ساڑھے نوہ ہے جو یہ فرنٹ کا میں نے میچ لیے ساڑھے نوہ ہے تو اس کا جو بازو کو علا کندہ ہے آپ نے بازو سے جو کٹنگ کرنی ہے بازو کی وہ آپ نے کرنی ہے ساڑھے آڑ کے اوپر تو اسی طرح یہ اوپر سے سیدھا آپ نے کٹنگ کر لینا اس کو تو اس کے بعد آپ نے فرنٹ کا تیرہ سترہ انچ رکھا ہوا ہے تو جو بیک ہے وہ آپ نے ساڑھے اٹھارہ پر کر لینا اس کو بازو کیا ہے کٹنگ کرنی یعنی کہ ایک انچ زیادہ کٹنگ کرنی ہے بیک فرنٹ آپ کی آپ نے سترہ پر کٹنگ کی تھی اور بیک ساڑھے اٹھارہ پر کرنی ہے کیونکہ تیرہ اس کو ساڑھے سترہ ہے سیم اسی طرح آپ نے کٹنگ کر لینا ہے اچھا مین پینٹ اس کا جو ہے جو سمجھانے والی بات ہے جو بیک آپ نے یہ فرنٹ نیچے کی طرف کتنی کھینچ نہیں بیک سے یہ آپ نے سوا تین انچ یہ میں سوا تین انچ کا نشان لگایا ہے یہ فرنٹ آپ نے کھینچ لینی نیچے کی طرف اور اس کے بعد آپ نے اس کی بیک کٹیرہ کے نشان لگانا ہے ساڑھے اٹھارہ کا نشان لگانا ہے اور نشان آپ نے اوپر لگانا ہے یہ ایک انچ میں نے زیادہ کٹنگ کرنی ہے ساڑھے اٹھانا پر نشان لگانا ہے ساڑھے سترہ انچ اس کا تیجار آئے گا جس کے میں نے ٹیک اتارنی ہے نا بیک کے وہ میں نے پونے دو انچ اتارنی ہے تو آپ نے بھی اس کی ٹیک جو اتارنی ہے پونے دو انچ اتارنی ہے تو ابھی اس کا فرنٹ اوپر والا پیس آپ نے دیکھنا ہے یہ سوا چینچ تیرے والا جو اوپر والا حصہ ہے وہ سوا چینچ ہے تو ابھی آپ نے جو ادھر والا نشان ہے یہ یہاں سے پیچھے سوا چینچ لگانا ہے یہاں سے لے کے پیچھے سوا چینچ یہ یہ ٹیک اتارنے کا طریقہ ہے یہاں پہ آپ کا بین بہت فٹ آئے گا بیٹھ کے آئے گا انشاءاللہ تو ابھی آپ نے اوپر اٹھاک چیک کرنا ہے یہ دیکھو یہ نشان جو میں نے لگا ہے ان کے اوپر بلکل فٹ ہے تو ابھی اس کی ٹیک اتار لینے آپ نے یہ میں نے اس کی ٹیک اتار لی اور یہ تیرے والا جو بیک کا تیرہ ہے یہ یہ میں کٹنگ کرنے لگا ہوں سیم اسی طرح آپ نے جس طرح فرانٹ کی کٹنگ کی تھی اسی طرح بیک کی بھی کرنی ہے آپ نے تو ابھی اس کو اوپر اٹھاک چیک کروں گا میں یہ دیکھو بلکل فٹ ہے جس طرح ہم سا جس طرح سادہ سوٹ تیرے والا سوٹ کی کٹنگ کرتے ہیں تو اس کو تیرہ اوپر اٹھاک چیک کرتے ہیں اس کا اسی طرح میں نے اس کا بھی تیرہ اٹھاک چیک کیا ہے یہ بہت مشکل باتیں ہوتی ہیں ان کو سیکھنا چاہیے کیونکہ ہم تو سیکھ ہیں ہم نے عرصہ لگایا ہے تو سیکھ کے آپ کو ہم نے صرف ایک ہی وڈیو میں سارا کچھ بتا دیا ہے تو اب یہ اس کے بعد ایک اور فارمولا بھی آپ کو بتاتا ہوں جو آپ کے بین کے ساتھ سلوٹ آتے ہیں وہ کس وجہ سے آتے ہیں وہ بھی میں آپ کو اسی وڈیو میں بتاتا ہوں یہ اس کا میں نے کندہ چیک کیا تھا ساڑھے نو تھا تو جو اس کا بازو کا کندہ میں نے کٹنگ کرنا ہے وہ ساڑھے آٹھ پہ کرنا ہے اس کے ادھر آ کے فٹ ہوگا ہے وہ ناکس وڈیو جو میری آ رہی ہے اسی ٹاپک پہ آ رہی ہے وہ میں نے ساڑھے آٹھ پکٹنگ کر کے اس کو لگا کے چیک کراؤں گا تو اچھا ہے یہ اوپر والی سا آپ نے تھوڑا سا چھانٹ کرنا ہے ٹیک والی سیڈ سے کرنا ہے یہ آپ نے دو ستر اوپر سے دو سے ڈائس اوپر سے اتنا سا اتار دینا ہے آپ نے پھر کندے والی جگہ سے آپ کا کندہ بلکل صاف آئے گا یہ بلکل بیٹھ کی اوپر آ کے اب اس کو پر ساڑھے پندرہ انچ بین لگانا ہے اب تک اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ وڈیو میں اللہ حافظ